اسلام علیکم ناظرین اسلام اچھا تاہل نواز صاحب یہاں آپ کے سامنے پکچر ہے ہم بھی سعیٹی میں رہتے ہیں آپ بھی رہ رہے ہیں روز دیکھ رہے ہیں روز لوگوں کو بھی میکموں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ ایسی پوزیشن پہ بھی رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کافی نزدیک سے دیکھنے کا کرپشن کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان پاور ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے امیران خان صاحب کے آنے پہ ایک ہی ایجنڈا تھا کہ کرپشن اس ملک سے شاید چلی جائے گی یا کوئی کنٹرول ہو جائے گی تو معاملات جو ہیں وہ عوام کے اور دوسرے معاملات جو ہیں سوشل وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایوب خان سے لے کے جو ہم نے دیکھا ہوا ہے ایوب خان کی بھی پہلی تقریر دیکھ لیں پھر اس کے بعد یایہ صاحب کی تقریر دیکھ لیں بھٹو صاحب کی دیکھ لیں پرویز مشرف صاحب کی دیکھ لیں زیاو لکھ صاحب کی دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں بے نظیر بھٹو آگئی ہے یا نواج بھی آگیا ہے آپ ان کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں ان کا سنگل ایجنڈا ہوتا تھا عوام کے لیے کہ ہم آپ کو کرپشن فری پاکستان جو ہے وہ آپ کو کر کے دیں گے the basic democracy is the first step we are trying to bring democracy down to the lowest level of the people so that they are associated with the administration people died not my fault my fault would begin to take shape when I uh do nothing for the survivors love yes اس کا مطلب ہماری کامیتا ہے ان نوجوانوں کو کس طرح سے ایک اچھا روشن مستقبل مل سکتا ہے اس کے لیے میں کوشش کروں اور پھر دعا کروں اللہ سے اللہ تعالی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو اپنی برکت ڈال تاکہ ان نوجوانوں کا مستقبل خوشحال ہو سکے لیکن کسی نے بھی اس بات پہ نہ کوئی بات میں عمل کیا جس کی ویدی ریزلٹ کے آج ہماری پوزیشن جو ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو ریشوستانی اور اس طرح کی برائب کرنی پڑتی ہیں ورنہ آپ سوسائیٹی میں سروائی بھی نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے ہر ایک نے نعرہ بھی یہی لگایا ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری عوام کو اس کا کوئی سمبر نہیں ملا جی شکریہ راشد صاحب یہ آپ نے آج اس ایشو پہ بات کی ہے یہ اتنا سنجیدہ ایشو ہے اور بعض اوقات اتنی افسردگی ہوتی ہے یا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں آپ کے آنسو آ جاتے ہیں یا افسردگی میں آپ پھر کہہ کے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ کرپشن بھی ایک ایسا ایشو سنجیدہ ایشو ہے جس پہ انسان کہکے لگاتا ہے ہنسی نکل جاتی ہے کہ کرپشن کی بات کون کا رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی کرپشن ختم کرنے کی وہ بات کا رہا ہے جو آیا ایک کرپ سسٹم کے ذریعے ہیں جتنے حکمرانہ ہیں ہمارا جو پورا سسٹم ہے یہ سارے کا سارا فیر نہیں ہے ایک کرپ معاشرہ ہے اور یہ آج سے نہیں ہے اس میں اضافہ ہوا ہے ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنے بڑھوں بزرگوں سے بھی سنتے ہیں کہ جو لوگ آج اس ایک فینٹسی میں ہے یا ایک خواب میں ہے یا ایک منظر کشی میں ہے کہ جو انگریز کا زمانہ تھا وہ بڑا سخت زمانہ تھا وہاں رشوت نہیں چلتی تھی تو میں نے اس زمانے میں بھی بریٹنز کو ان کی پولیس کو ان کے سسٹمز کو ڈرتے ڈرتے رشوت لیتے لینے کی داس آنے بھی سنی ہیں اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے یہ کام اپنے ہاتھ سے کیا اب وہ سچ بولتے تھے نہیں بولتے تھے درو برگردن ہے راوی لیکن جو بات ہوتی ہے کہیں کچھ ہوتی ہے تو چلتی ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو یہ بتدریج بڑی ہے اور کرپشن ہمیشہ اس وقت بڑھتی ہے جب نعرہ لگتا ہے کہ اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے جو کرپٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے کام ایسے کی بغیر نہیں کرنا ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور اس وقت آج جو کرپشن کا ریٹ ہے پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ ہے اس گورنمنٹ میں اس سے پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ تھا اس سے پچھلی گورنمنٹ میں اس سے پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ تھا یہ بتدریج بڑھت اضافہ ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم فطرت کے خلاف چلے جاتے ہیں فطرت سچائی ہے ہم اپنے بچے کو بحثیت معاشرہ بچے کو فطرت کے اصولوں پر نہیں چلاتے جو ہماری اپنی ضروریات ہوتی ہیں اپنے جو خیالات ہوتے ہیں یا جو ہم نے آئندہ کے لیے سوچ رکھا ہوتا ہے اس کے مطابق اس بچے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اس بچے کو جھوٹ سکھاتے ہیں اس کو اچھا سلیبس نہیں دیتے سچائی نہیں دیتے جو بچے کی کیپیبلیٹی ہے اس کے مطابق نہیں چلاتے تو وہاں سے ایک کرپشن تو وہاں سے شروع ہو گئی اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی اب بچہ جو ہے اس نے اتنے مارس لانے ہیں تو پھر اس کو فلانٹریٹ بل جائے گا اس پروفیشن میں چلا جائے گا تو اس نے پیسے کمالے گا اب بہت کم لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی زبانے میں لوگ کسی کو دیکھ کے کہہ دیتے تھے کہ وہ تھی اپھل دی کمائی والا ہے اوپر کی کمائی سے ہے جو انفیر مین کی ہے اور وہ قابل نفرت لوگ ہوتے لوگ ان سے فاصلہ رکھتے تھے اب کیا ہے ترقیب چینج ہو گئی ہے کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ فاصل کی ترقیب چینج ہو گئی ہے اب وہ لوگ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے معاشر میں نمائیہ نمائیہ زیادہ ہو گئی ہے نمود و نمائش کی وجہ سے تو وہ ایک بڑی کلاس بن گئے وہ اشرافیہ بن گئی ہیں اب شریف حد بھی نہیں گو رہا ہاں تیک اشرافیہ ہو گئی ہے تو اب وہی اشرافیہ جو ہے وہ پار میں ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی سیول حکومت ہو غیر سیول حکومت ہو اس میں اشرافیہ وحی ہے چہرے وحی ہیں اس لیے اپنا اپنا کردار سب کو ادا کرنا ہے اپنا کردار ادا کیے بغیر بات آگے نہیں بڑے گی دیکھیں نا ایک بات یہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ کرپٹ ہوگا تو پھر تو کرپشن ہوگی مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اگر آپ ایسی ایماندار ہے تو اس کے نیچے پتواری کیسے کر سکتا ہے کرپشن دیکھیں نا اور آپ حالات ایسے ہیں اگر ایسی ایماندار ہے ایسی ڈی سی ماندار ہے تو جو ایمان پتواری ہے اسی طرح اس ایسی ڈی سی کو نہیں رہنے دے وہ طاقت بار زیادہ اس کا تعلق اشرافیہ سے ہے وہ اس کو نہیں رہنے دے صرف آپ اشرافیہ کو اعظام نہیں دے سکتے دیکھیں ہر بندے نے ہر جاب والے کے ایک ٹی او آرز ہیں اس کے نارز ہیں وہ اس کا جواب دے ہیں بعد یہ ہے اس اشرافیہ کو اب مافیا کا نام دے لیں وہ ایک مافیا ہے یہ سارے لوگ ہیں یہ ایک سسٹم بنا ہو ہے یہ ایک مافیا بنا ہو ہے آپ کیا سمتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے باہر سے تو نہیں آگے آپ تو ہیسٹ انڈیا کمپنی نے نہیں آنا آپ تو نہ کسی باہر سے کسی اور نے آگے آپ کو اور قبضہ کر کے اور آپ کو اس سے نجال دلانی یہ تو ہمیں خود ہی کرنا ہے اس ملک والوں نے آج ہم شروع آج میں اور اپنے آپ سے شروع کر دیں اپنے بچوں سے شروع کر دیں بات آگے چلے گی یہ ایک دن میں ختم ہونے مارا کوئی کام نہیں ہے یہ وہ کتنے ہیں کہ رات و رات کو کام ہو جانا یہ رات و رات ختم نہیں ہوگا لیکن جتنے دیرے ہر چیز کی ہے یودوں کے اوپر کوئی قانون نہ ہو سجاہ نہ ہو جزاہ نہ ہو دیکھیں اس کے بغیر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کرپشن کا تو کوئی سبجیکٹ رہا ہی نہیں ہے آپ کوئی بھی کام دنیا میں آپ کا پڑھ جو آپ نے رشوہ دیئے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا دیکھیں نا رائٹ کی بات کر رہو جو آپ کا رائٹ کام ہے جو آپ کا حق ہے اس کے اوپر بھی پیسے شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کا رائٹ ہے اس کے اوپر حق ہے نا جو کرپٹ ایلیمنٹس ہیں ان کا حق ہے کونہ آپ سے پیسے کمانے ہیں اس سسٹم کے تاہر اور جو غلط کام ہے اس کا تو وہ تو اس میں فعالی نہیں کرتے انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور کام کرانے ہیں عام بندے کے لیے جو دادریسی کا مسئلہ ہے وہ ایک پرویشن لیول پہ اس کی ہر ڈیمانڈ وہیں پوری ہو سکتی ہے دیکھیں نا وہ لوگ کس طرح سسٹم بنائیں گے اور ملازم سے پوچھے نا جن کو آپ دعا دے ہیں میں اپنے کو سادہ عرض کرتا ہوں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کرپشن کے خلاف جب بات کرتے تھے تو پورے سسٹم کی بات کرتے تھے تو اب اس سسٹم کی بات وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ سسٹم میں وہ بیباس ہیں اب بیباس آدمی ہے چھوڑ کے باہر چلے دیکھیں آپ اس کو بری وزمانی قرار دے میں بری وزمانی کہہ رہا ہوں جو چیو اگزیکٹیو ہوتا ہے یہ ہیڈ ہوتا ہے یہ انرسپانسیو ہوتا ہے کتن نہیں میں یہ نہیں کر کے غیر زمانی میں ان کو ان کی زمانداری ختم کر رہا ہوں میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ وہ تب یہ کہتے تھے اب وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ سسٹم کون سے ہے تب وہ کہتے تھے کہ یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ سسٹم کرپٹ ہے اسی سسٹم کے تحت ہے تو اپنے سسٹم میں جب وہ آگے ہیں تو پارلیمنٹری جو ان کے نظرین کرپٹ سسٹم تھا اس کو تو ٹھیک کرتے نا نہیں ٹھیک آ سکتے ٹھیک تب ہی ہوگا میں بہت غیر زمانی باگ کر رہا ہوں اور انکانسٹیوشنل باگ کر رہا ہوں لیکن شاید اکترسوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں اگر دیانت دار لوگ سسائیٹی چاہے کہ میں نے بددیانت کو کسی الیکشن میں ووٹ نہیں دینا وہ کس طرح آئے گا ہو تو نہیں آسکتا تو بددیانتی تو ہم سے شروع ہوتی ہے یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جناب علاہ میں تو ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو الزام عوام کو دے دیئے ہر بات جو ہے وہ عوام کو دے دیئے عمران خان اگر کہیں بطور فزیر اعظم اور بات ہے میں تو کلے مین کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں پبلک کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ آیا یہ کوئی عوام میں انہیں کہہ سکتی ہے آپ جوڑ بور رہے ہیں بڑے دکھی بات ہے جب ہم ان کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں یہ ہیں جو ہم کلمہ کو ہیں اس ملٹی اکسریتی عبادی جو ہے وہ شریعت محمدی پہ ان کا ایمان ہے تو جس کی ابتدا اور انتہائی دیانتداری پہ اور سچ پہ ہے وہ سچ کی طرف آتے نہیں ہیں باقی معاملات میں وہ کافر ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کا ایک جھوٹ بھی دنیا نہیں کہہ سکی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہم روز جھوٹ بولتے ہیں خود ہی سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں آنے تو ہمارے جو ہیڈل ہے یہاں پہ کولو فیل کا تضادہ ہے یہ صرف ایک حکومت میں آنے کے لیے کس طرح جھوٹ بول کے دوبارہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ دیکھیں ہمارے کندوں پہ بیٹھ کے ہم اپنے کندے کیوں دیتے ہیں اور کندے بھی ہوں گے اور کندے بھی ہوں گے لیکن ہمارے کندے بھی تو ہے آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ سوائے دعا کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے نہیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اپنے حصے کی شما ضرور جنائے چلیں انشاءاللہ اہندہ بھی اس پہ بات کریں گے کچھ نہ کچھیں جس کے اوپر کوشش کرتے ہیں ملجل کے اور ساتھ ان لوگوں سے نفرت شروع کریں جو کرپٹ ہیں نفرت کا اظہار کریں نفرت تو کرتے ہیں لوگ اظہار کریں لیجئے ناظرین آج تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے باقی اہندہ اس سبجیکٹ پہ پھر کوئی بات کریں گے تو پتہ تو سبکی ہے لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے نواز صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ دعا کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے تو آج ٹھیک ہے ملجل کے آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ ملجل کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ